ہمالیکم دوستو کیا حال ہے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے خیزر وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چائنل کریک انیلسز شو اور آج جو ہم آپ کے لیے ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ ہے پاکستان اور زمباوے کے ٹی ٹونٹی فاس ٹی ٹونٹی کے بارے میں کہ پاکستان فاس ٹی ٹونٹی میں کون سی پلینگ الیون کھلائے گا کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں ہم اپنی ویڈیو کی جانب اور اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان اور زمباوے کے درمیان پہلا ٹی ٹونٹی میچ کب کھلا جائے گا اور کس ٹائم کھلا جائے گا پاکستان اور زمباوے کے درمیان پہلا ٹی ٹونٹی میچ اکیس اپریل دوپیر دو بجے سے کھلا جائے گا اور جو کہ دوسرا ٹی ٹونٹی میچ ہے وہ تیس اپریل دوپیر دو بجے کھلا جائے گا اور تیسرا ٹی ٹونٹی جو ہے وہ بھی پچیس اپریل کو دوپیر دو بجے کھلا جائے گا پاکستان اور زمباوے کے درمیان پہلے ٹی ٹونٹی کے بارے میں اگر ہم پاکستان کی پلینگ الیون کی بات کریں تو ان میں سب سے پہلے تو پاکستان کے کپتان بابا رازم آتے ہیں جو کہ آپ کو اوپننگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور ان کے پاس ایک بہت ہی اچھی اپوچنٹی ہے جو کہ ان کے پاس ایک بہت اچھا موقع ہے جو کہ ویرات کولی کا ریکار توڑنے کا جو کہ انہوں نے ان سٹھ اننگز میں دو ازار رنز بنائے تھے اور بابا رازم نے ان چاس اننگز میں انیس سو چالیس رنز بنا لیے ہیں اور ابھی ان کے ساٹھ رنز رہتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ پہلے ہی میچ میں یہ ساٹھ رنز بنائے اور ویرات کولی کا ریکارڈ توڑے اور وہ ریکارڈ اپنے نام کریں اور دوسرے جو اپنر بیسٹ مین ہوں گے وہ ہوں گے محمد رزوان اور وہ پاکستان کی طرف سے وکٹ کیپریں بھی کریں گے اور اپننگ بھی کریں گے اور لگتار انہوں نے پچھلے پانچ ساتھ ٹی ٹونٹی میں بہت اچھی پرفارمس بھی ہے اپننگ کے طور پر اور ایک سینچری بھی بنائی ہے اور اسی وجہ سے وہ بابا رازم کے ساتھ اپننگ کریں گے اور اگر ہم ون ڈاؤن کی بات کریں تو وہاں فخر زمان آئے گے جو کہ انہوں نے پچھلے میچ میں ساتھ افریکہ کی خلاف شاندار انہیں کھیلی تھی ساتھ رنز انہوں نے بنایا تھے اس وجہ سے ان کی پرفارمس بھی اچھی اور اچھا فارم لگا ہوا ہے اور وہ نمبر تین پر بیٹنگ کریں گے اور اگر ہم نمبر چار کی بات کریں تو وہاں پروفیسر محمد حفیظ آئیں گے جو کہ پاکستان کی طرف سے کافی عرصے سے نمبر چار پر بیٹنگ کر رہے ہیں اور انہوں نے نمبر چار پر بہت آکسٹیننگ بیٹنگ کی ہے اگر ہم نیوزی لینڈ کی بات کریں اور اگر ہم نمبر پانچ کی بات کریں تو وہاں حیدر علی کو کھلانا چاہیے لیکن وہ پچھلے ساتھ آٹھ ٹی ٹونٹی میں اچھی پرفارمس تو نہیں دے رہے لیکن وہ یانگ بیسٹ مین ہے اور انہیں سیکھنے کا موقع ملے گا اور اسی لیے ہم نے انہیں نمبر پانچ پر رکھا ہے پاکستان ٹیم میں اگر ہم پاکستان کی طرف سے نمبر چھے کی بات کریں تو وہاں عاصف علی بیٹنگ کرتے ہیں اور لیکن وہ کچھ خاص بیٹنگ نہیں کر رہے لگاتار انہوں نے غلط پرفارمس دی ہے اور اس سے پہلے جب چیف سیلیکٹر انزماموں لگتے تھے انہوں نے بھی انہیں بہت زیادہ موقع دیئے تھے عاصف علی کو لیکن عاصف علی نے کوئی پرفارمس نہیں دی اور اب جو نئے چیف سیلیکٹر آئے ہیں محمد وسیم خان انہوں نے بھی اسے موقع دیا ہے ساتھ افریقہ کے خلاف لیکن وہ کوئی پرفارمس نہیں دے رہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ شرجیل خان کو نمبر چھے کی پوزیشن پر کھلائیں تو وہ پاور ہیٹر بھی ہیں اور پاکستان کے لیے تیز رنز بھی بنا سکتے ہیں اور ویسے تو شرجیل تیز بیٹنگ کر کے آپ کو کام بالوں پر زیادہ رنز بنا کر دے سکتے ہیں اور وہ ہے تو اوپنر دی لیکن بابا رازم اور محمد رزوان جب اوپننگ میں اچھی پاٹرہ شیپ اور اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں تو آپ شرجیل کو نمبر چھے پر کھلا کر چیک کر سکتے ہیں جیسے آپ فخر زمان بھی اوپنر ہیں آپ انہیں وان ڈال کی پوزیشن پر کھلا رہے ہیں اور اسی طرح شرجیل کو بھی آپ نمبر چھے پر کھلا کر چیک کر سکتے ہیں اور اگر ہم نمبر سات کی بات کریں تو وہاں فائی مشرف آل راونڈر آئے گئے جو کہ باولنگ بھی اچھی کرتے ہیں اور بیٹنگ بھی اچھی کرتے ہیں وہ نمبر سات پر بیٹنگ کرنے کے لیے آئیں گے اور نمبر آٹ پر ہاں محمد نواز کو رکھتے ہیں وہ بھی آل راونڈر ہیں اور سپین باولنگ بھی کرتے ہیں اور بیٹنگ بھی اچھی کر لیتے ہیں اس کے بعد اگر ہم نمبر ایٹ کی بات کریں تو وہاں محمد نواز آئیں گے جو کہ آل راونڈر ہے سپین آل راونڈر ہیں سپین باولنگ بھی کرتے ہیں اور بیٹنگ بھی اچھی کرتے ہیں اور اگر ہم پاکستان کی طرف سے نمبر نائن کی بات کریں تو وہاں حسن علی آئیں گے جو کہ بیٹنگ بھی کچھ کر لیتے ہیں اور بالنگ تو ان کی آؤٹسٹینڈنگ ہے کمال کی وہ بالر ہیں اگر ہم نمبر ٹین کی بات کریں تو وہاں شہین شاہ فریدی آئیں گے جو پاکستان کی طرف سے مین بالر ہیں اور اگر ہم نمبر گیارہ کی بات کریں تو وہاں حارس روف آئیں گے جو کہ پاکستان کی طرف سے وہ بھی اچھی بالنگ کرتے ہیں اور یہ تھی ہماری پلینگ لیون اگر ہم آپ کو ایک مرتبہ فیل پلینگ لیون کے بارے میں بتا دیتے ہیں نمبر ون پر بابا رازم ہوں گے کپتان اور ان کے ساتھ دوسرے اوپنر ہوں گے محمد رزوان اور نمبر تین پر جو بیٹنگ کریں گے وہ فخر زمان ہوں گے نمبر چار پر پروفیسر محمد عفیز ہوں گے نمبر پانچ پر حیدر علی ہوں گے اور نمبر چھے پر ہم نے عاصف علی کی جگہ شرجین خان کو رکھا ہے نمبر سات پر فہی مشرف ہوں گے آل راؤنڈر نمبر آٹ پر نواز ہوں گے آل راؤنڈر نمبر نائن پر حسن علی ہوں گے نمبر ٹین پر شہین شاہ فریدی ہوں گے اور نمبر گیارہ پر حریس روف ہوں گے اور اگر آپ کو ہماری پلینگ لیون پسند آئیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں